بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر مجود آئی بٹن پر کلک کر کے یعنی پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ہم فوٹو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کس طریقے سے ری ٹیچنگ کر سکتے ہیں اس کی سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فیس کے اوپر کتنے زیادہ سپورٹ ہیں یعنی ہم کس طریقے سے ان کو ریموو کر سکتے ہیں وہ ہم آج کس ویڈیو میں سکھیں گے سو اس پکچر کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم سمپلی کیا کریں گے ہم کریں گے یہ کہ سب سے پہلے جو اس کی لیئر ہے اس کو آکر ڈپلیکٹ کریں گے کنٹرول پلاس جے کی مدد سے ہم یہاں سے آکر پہلے سے انلوک کریں گے انلوک کرنے کے بعد اپنے کیبورٹ سے کنٹرول پلاس جے کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ڈپلیکٹ ہو چکی ہے سو ڈپلیکٹ ہونے کے بعد ہم سمپلی یہ کریں گے کہ ڈپلیکٹ والی جو لیئر ہے ہم نے اس کو آکر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نورمل کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس لیئر کے مود ہیں ہم یہاں پہ آکر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن ہے build light کا ہم سمپلی اس کے اوپر آکر کلک کریں گے سو یہ ہم نے اس کے اوپر آکر کلک کر دیا ہم نے یوں ہی کلک کیا تو ہماری جو پکچر تھی وہ کچھ اس طریقے سے ہو گئی سو اب ہم اپنے کیبورڈ سے کنٹور پلاس آئی کو پریس کریں گے تاکہ یہ جو پکچر ہے یہ انورٹ ہو سکے سو ہی ہم نے اس کو انورٹ کر دیا انورٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوپر فلٹر کے بٹن پر آکے کلک کرنا ہے فلٹر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس میں لاسٹ آپشن ہے ادھر کا ہم اس پر کلک کریں گے یعنی اپنا کرسر لے کے آئیں گے تو اس کے اندر آگے جتنے بھی آپشن ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلی ہو جائیں گے اس طریقے سے سو یہاں سے ہم جائیں گے ہائی پاس کے اوپر سو یہ ہم ہائی پاس کے اوپر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری پکچر سو ہم یہاں سے اپنے اکورڈنگ اس کو سیٹ کریں گے یعنی جتنا رکھنا چاہ رہے ہوں سو ہم یہاں سے اتنا رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کر دیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اگین ہم فلٹر کے اوپر آئیں گے یہاں سے اب ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے بلر کو بلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے گوشن بلر کے اوپر آکے کلک کریں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے کریں گے سے تھوڑا سا ڈگریز لائک زیرو پوائنٹ ون رکھیں گے ہم اسے اور اس کے بعد اگین یہاں سے اوکے کر دیں گے سو یہ ہم نے اگین اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے اس لیئر کے اوپر ایک ماسک لگانا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھئے ایڈ لیئر ماسک ہم نے اس کے اوپر ایک ماسک لگا دیا ماسک لگانے کے بعد ہم اگین اس کو انورٹ کریں گے کس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلے کیا تھا یعنی اپنے کی بڑڈ سے کنٹرول پلس آئی کو پریس کریں گے سو یہ ہم نے کیا یہ گین اسی طرح نظر آ رہی ہے جس طرح پہلے تھی سو اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اسی لیئر کو سلیکٹ کے رکھنا ہے اسی لیئر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے آئیں گے برش ٹول کے اوپر سو یہ ہم نے آکے برش ٹول کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سائز کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیکریز لائک اتنا سو یہ ہم نے اس کا سائز کیا سائز کرنے کے بعد ہم سمپلی یہاں پہ کلک کرتے جائیں گے یعنی اس کو آگے پیچھے موو کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے یہ چینج ہو رہا ہے لائک ایسے یہ دیکھیں وہ تمام سپورٹ یہاں سے ریموو ہو رہے ہیں ہم یہاں سے کرتے ہیں تھوڑا ایسے اس طریقے سے اگین اس کے سائز کو یہاں سے کریں گے تھوڑا سا ڈیکریز ڈیکریز کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو اپلائے کریں گے تاکہ یہ پروپر طریقے سے اپلائے ہو اس کے اوپر سو یہ ہم نے کیا کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہم اس پورے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے ایسے سو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائے کر دیا اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اپلائے کریں گے صحیح ہم نے یہاں پہ apply کر دیا اس کے بعد باقی جتنا بھی فیسٹ رہتا ہے اس کے اوپر بھی اس طریقے سے اس کو apply کریں گے اسی طریقے سے یہاں سے eyes کے نیچے کریں گے ہم eyes کے اندر نہیں کریں گے کیونکہ eyes کے اندر جو color ہوگا وہ پھر change ہو جائے گا ہم نے simply یہ کرنا ہے کہ ہم eyes کے باہر ہی اس کو apply کریں گے یعنی eyes کے اندر ہم اس کو apply نہیں کریں گے آئیز کا کلر ہم یہی رہنے دیں گے صحیح ہم نے کر دیا اسی طریقے سے نوز کے اوپر اپلائے کر لیتے ہیں صحیح ہم نے نوز کے اوپر اپلائے کیا اس کو لائے کیسے اگین اسی طریقے سے اس والی سائٹ کے اوپر اپلائے کریں گے اور یہاں سے آئیز کے نیچے بھی اس کو اپلائے کریں گے جس طریقے سے ہم نے اس والی آئیز کے اوپر اس کو اپلائے کیا ہے سو یہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کر دی اسی طریقے سے یہاں سے اس کی نیک کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ اپلائے کر دیا سو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں پکچرز کے اندر کتنا ریفرنس ہے اگر ہم یہاں سے اس کی لیئر کو ہائٹ کر کے دکھائیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اریجنل پکچر تھی اور یہ ہم نے ایڈیٹنگ کر کے اس کو بنایا ہے یعنی یہ وہ پکچر ہے جس کے اوپر ہم نے ایڈیٹنگ اپلائے کی ہے سو اس طریقے سے آپ فوٹو کو ریٹرچ کر سکتے ہیں یعنی اس میں مجھو سپورٹس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر کوئی فیس اس طریقے سے ہو جس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو تو آپ ان آپشن کا یوز کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم زید آپشن اس کو اوپر اپلائے کرنا سکھیں گے تھانکس اور واشنگ بیسٹ اوف لکھ